دوستو ہم سبھی اس بات کو جانتے ہیں کہ روس اکرین یودے کے بعد دنیا بھر کے حالات ہمیشہ کے لیے بدل گئے امریکہ اور پشیمی دیسوں نے روس کے اوپر کئی طریقے کے آرثک پرتیبن لگا دیئے جس کی وجہ سے روس کو کافی آرثک نقصان بھی جھیل نہ پڑا حالانکہ ارب دیسوں نے تیل کے داموں کو بینہ کسی وجہ کے بڑھانا سرو کر دیا کیونکہ انہیں اس بات کا پتا چل چکا تھا کی روس کے اب تیل باجار سے گائب ہو جانے کی وجہ سے تیل کے دام اندھا دون بڑھنے شروع ہو جائیں گے اور اس کا فائدہ سارے ارب دیسوں کو ملے گا لیکن بھارت اس منمانی کے لیے بلکل بھی تیار نہیں تھا بھارت کو یہ بات اچھے سے پتا تھا کی اگر ہم زیادہ قیمتوں پر تیل خریدیں گے تو نہ کی ہم بس اپنی جنتہ کو زیادہ مہنگا سمان لینے پر مجبور کر رہے ہوں گے بلکہ اس سے بھارت کی ارتوستہ پر کافی نکراتمک پربھاؤ بھی پڑے گا اس سے بچنے کے لیے بھارت نے ایک ایسا قدم اٹھایا جس سے پوری دنیا حیران رہ گئی بھارت نے امریکہ اور پسچیمے دیسوں کے پرتیبند کی چنطہ نہ کرتے ہوئے روس کا سستہ تیل خریدنا شروع کر دیا بھارت نے روس کا ویہ تیل بھی خریدہ جو اتحاسی طور پر کےول چین ہی خریدہ کرتا تھا وہیں پر دوستو اب یہ خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ اب بھارت روس کے تیل مارکٹ کا لارجشٹ بائر بن چکا ہے اور یہ بات ہم ایسے ہی نہیں کہہ رہے دراصل جو نیوز نکل کر سامنے آئی ہے اس میں یہ بات صاف طور پر بتائی جا رہی ہے کہ اب بھارت نے روسی تیل بجار میں چین کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے اور بھارت چین سے بھی زیادہ رشنوئل فلال خرید رہا ہے جو کی بھارت اور روس کے رشتے ایک دوسرے کے ساتھ مجبوط کرنے کا ایک بہت بڑا کارن بن چکا ہے اس سے روس اور چین کے رشتوں پر بھی اثر پڑے گا کیونکہ بھارت کے روس کے ساتھ زیادہ آرثک ساجداری نہ ہونے کی وجہ سے روس چین کے اوپر نربر ہو گیا تھا اپنے دیس کی آرث ویستہ کو بچائے رکھنے کے لیے روس ایک تیل کا سپلائر دیس ہے اور چین ایک تیل کا خریددار دیس ہے اسی لیے دونوں دیسوں کے بیچ کا رشتہ کافی حد تک پرکرتک تھا لیکن جب بھارت کو اس بات کا احساس ہوا کہ چین اس کا فائدہ کافی حد تک راز نیتک اور سینل ساجداری بڑھا کر لے رہا ہے تب بھارت کو یہ بات اچھے سے سمجھ میں آ گئی کہ ہم روس کو اپنے سے زیادہ دور نہیں کر سکتے وہیں پر اس کے ساتھ ساتھ روس کا تیل خریدنا بھارت کے لیے آرثی خط کی بھی بات تھی کرونا وائرس کے بعد جہاں پوری دنیا کی ارثوستہ پہلے سے ہی کمجور ہو چکی تھی وہیں پر بھارت کو روس یکرین یود سے بھی کافی نقصان ہوا دنیا بھر میں خادے سنکٹ بھی کھڑا ہو گیا اور اب اس خبر کا آنا کی بھارت روس کے تیل بجار کا لارجشٹ بائر بن چکا ہے اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے کیونکہ اس سے چین کو بھی کافی نقصان ہوگا حالانکہ بھارت کی ارثوستہ کو روس کا سستہ تیل خریدنے سے کافی فائدہ ہوا ہے ادھارن کے لیے جو تیل انتراشت باجار میں 120 ڈالر سے 130 ڈالر پرتی بیرل مل رہا تھا وہی تیل روس بھارت کو 100 ڈالر پرتی بیرل یا کم پر بھی دینے کے لیے تیار ہو گیا تھا جس سے بھارت کو کافی آرثی کلاب بھی ملا بھارت کو پرتی دن لگ بھگ 50 لاک بیرل تیل کی جرورت پڑتی ہے اور اب اس جرورت کا زیادہ ترحصہ روس ہی پورا کر رہا ہے بھارت میں تیل کی بڑی بڑی ریفائنری موجود ہے جس سے ہم روس کا کچھا تیل خرید کر بھارت کے اندر ریفائن کر کے دیش کے اندر سپلائی کر سکتے ہیں ساتھی ہم یہ تیل دنیا بھر میں بھی سپلائی کر سکتے ہیں جس سے بھارت کو کافی زیادہ فائدہ ہوتا ہے وہی پر ہم اپنے آپ کو ارب دیشوں کا مہنگا تیل خریدنے سے بھی بچا رہے ہیں اور اس کی وجہ سے ارب اور ایراک جیسے دیش بھی بھارت کو تیل کافی سستے داموں پر دینے کی تیاری کر رہے ہیں تو بھارت نے آئل مارکٹ میں ایک کمپٹیشن کھڑا کر دیا ہے کہ کون سب سے سستا تیل دے سکتا ہے وہی ہم یہ بات اچھے سے جانتے ہیں کہ جب مارکٹ میں ایک سے زیادہ کمپنی کام کر رہی ہو تو سب سے زیادہ فائدہ خریددار کو ہی ہوتا ہے اور بھارت نے اپنی کشل کوٹ نتک سکتی کا پردشن کرتے ہوئے کچھ ایسا ہی کاننامہ کر دکھایا ہے برحل دوستو بڑھتے ہماری دوسری خبر کی طرف تو دوستو بھارت اور چین کے بیچ میں ایک با پھر سے میجر جرنلسٹر کی باتچیت ہوئی ہے اور اس باتچیت کے دوران دونوں ہی دیسوں نے اس بات پر آشواشن دیا ہے کہ ہم سیما کے پاس سیئیم بڑھتے اور ایک دوسرے کے ساتھ باتچیت جاری رکھیں گے ساتھی دونوں دیس اپنی پریشانیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ساجہ کریں گے تاکہ کسی بھی طریقے کی مس انڈرسٹینڈنگ کو روکا جا سکے وہیں حالی میں بھارت نے چین کے ساتھ اسی طریقے کی ایک بیٹک میں چین کے دوارہ کیے جانے والے ہوائی چھتر کے اُلنگن کے اوپر بھی چنتا جتائی تھی اور ساتھ ہی بھارت نے یہ بھی کہا تھا کہ اس سے دونوں دیسوں کے رشتے خراب ہو سکتے ہیں جس میں چین اور بھارت نے اس کے اوپر وچار ویمرز کیا اور اس مددے کو سلجھا لیا گیا دوستو جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ چین اویہ تریقے سے بھارت اور چین کی سیما کے نزدیک نئے انفرائی سٹرکچر بنا رہا ہے جو کی پرمانینٹ یعنی کی ستھائی سٹرکچر ہیں اس سے چینی سینہ کو ایڈوانٹیج ملتا ہے ساتھی چین کے سینہ کی موبیلیٹی بھی بڑھ جاتی ہے بھارت اسی سے کافی زیادہ چنتیت ہے اور اپنی چنتہ چین کے سامنے کھل کر رکھ رہا ہے کیونکہ ایسا کرنے سے دونوں دیسوں کے بیچ میں لیک آف ٹرشٹ بڑھ سکتا ہے چین کے اوپر بھارت کو کبھی بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ چین ایک ایسا دیس ہے جو کی ایک طرف ٹیبل پر بیٹھ کر بات چیت کرتا ہے وہیں دوسری طرف پہاڑی کے پیچھے یود کی تیاری بھی کر رہا ہوتا ہے بھارت اس بات کو اچھے سے سمجھتا ہے اور چین کو لے کر ہر طریقے کی ساوڑھانی برت رہا ہے بھارت نے بھی اپنی طرف سے اپنی سینہ کو ہر طریقے کے انت ہتیار پڑھا لیا دے دی ہے ساتھی ہم ہماری سینہ کی تیناتی بھی کافی تیجی سے بڑھا رہے ہیں تاکہ کسی بھی طریقے کے حالات کو سمحالا جا سکے اور کہیں سے بھی بھارت چین کے آگے کم جوڑ نہ پڑے جو کی بھارت کے لیے کافی اچھا ہے برحال دوستو اس ویڈیو میں ترہی ڈیفینس اور ورلڈ افیس سے جوڑی ایسی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹفیکشن کو اوشتہ دبا لیں پھر ملیں گے ایسی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دھنیواد جہین